بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کو یوٹیوب چینل وائس آف ٹروتھ وی او ٹی میں خوش حمدید ہے پاکستان ایک ناکام ریاست کیوں ہے اور یوکرائن اپنی جنگ کو اب روس کے علاقہ میں لے گیا ہے یہ ہیں دو موضوعات جن پر آج کے پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی بھارتی حکومت کا یہ فیصلہ کہ پہلے بھارتی عوام کی ویلفیر کا خیال رکھا جائے گا اس پالیسی کے تیت بھارت نے جو نان باسمتی چاول ہے اس کی برامت پر بعض پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کی وجہ سے بین الاقوامی مارکٹ میں پاکستان کے نان باسمتی چاول کی مانگ اور قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس کا آج کل کافی شورو ہوگا برپا ہے لیکن پاکستانی میڈیا بھارت کی اس پالیسی کو بالکل اجاگر نہیں کر رہا کہ بھارت نے چاول کی یہ جو نان باسمتی چاول ہے اس کی برامت پر جو چند پابندیاں لگائی ہیں وہ دراصل اپنے عوام کی بھلائی کے لیے لگائی ہیں کیونکہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ پہلے اپنے عوام کی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور اس کے بعد کوئی اور پھر پالیسی بنائی جائے کاش کہ پاکستان کے حکمران بھی کبھی اس ملک یعنی پاکستان کے عوام کی بہتری اور بھلائی کو سوچ لیا کرے شبر زیدی یہ معاشیات کے میدان کے ماہر سمجھے جاتے ہیں سال دو ہزار انیس میں انہوں نے بطور چیئرمین فیڈرل بورڈ ریوینیو اساساجات کو ڈیکلیئر کرنے کی پاکستان کی تاریخ کی کامیاب ترین سکیم بنائی تھی اور اس کو ملک میں نافذ کیا تھا وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اس لیے ایک ناکام ریاست ہے کہ یہاں اگر قوم کی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے اور اگر اس قدم سے ملک کی سیول اور فوجی اشرافیہ متاثر ہوتی ہو تو پھر اشرافیہ جو ہے یعنی یہ سیول اور فوجی ہر چیز کو بھولا کر صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے میدان میں کود پڑتی ہے اور پھر اس وقت جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی اس اشرافیہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اس کی انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب وہ ایف بی آر کے چیئرمین تھے تو اس محکمہ کی طرف سے ملتان کی ایک باعثر سیاسی شخصیت کو ٹیکس جمع کروانے کا نوٹس بچھویا گیا نوٹس کے ملنے پر اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چالیس ممبران قومی اسمبلی جن میں پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون کے ممبران شامل تھے ان کے دفتر آئے اور اس ٹیکس نوٹس کو واپس لینے کا کہا اور شبرزہدی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس ماں سوائے اس کے نوٹس کو واپس لیتے کوئی دوسرا راستہ نہ تھا اسی طرح پھر وہ بتاتے ہیں کہ کے پی کے میں تمباکو انڈسٹری کو ٹیکس نیٹورک میں شامل کرنے کی کاوش کی گئی اس کاوش کو بھی بلڈوز کر دیا گیا کیونکہ اس انڈسٹری سے وابستہ باثر لوگ اس وقت حکومت میں شامل تھے اور وہ کسی قسم کا ٹیکس دینے سے انکاری تھے ایک اور مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ایف بی آر نے ڈیفنس ہاؤسنگ آثورٹی کو جائدادوں کی قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ کا اثر نو تعین کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت کے سپاہ سالار نے مداخلت کر کے اس ساری کووش کو بند کرا دیا کہ اس سے ملٹری کنٹرول کے تحت چلنے والے جو پراپرٹی کا کاروبار ہے اس پر اثر پڑ سکتا تھا اب مثالیں تو اور بھی ہیں لیکن یہ تین مثالیں اس عمر کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ اس ملک میں ہر قسم کی پولیسی حکمران اشرافیہ چاہے وہ سیول اشرافیہ ہو یا فوجی اشرافیہ ان کے تحفظ کے لیے ہی دراصل بنائی جاتی ہے تو جب تک پاکستان کے حکمرانوں میں یہ سوچ رچی بسی رہے گی اور اسی سوچ کے مطابق پھر عمل ہوتا رہے گا تو یہ ملک دن بدن پھر ایک ناکام ریاست ہی بنے گا ایک کامیاب ریاست نہیں بن سکتا جہاں تک یوکرین اور روس کی جنگ کا تعلق ہے تو یوکرینی حکام کے مطابق اب وہ اس جنگ کو روس کے علاقے میں لے جا چکے ہیں اور اس کا ثبوت روس کی طرف سے بھی دیا گیا ہے کہ آج تین اگست کی رات کو روسی حکام کے مطابق انہوں نے یوکرین کی طرف سے چلائے گئے سات ڈرونز کو ماسکو کے قریب مار گرایا ہے اس کے علاوہ بھی روس کی بعض دیگر فوجی تنصیبات پر ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے ہیں تاہم روس کے دعویٰ کے مطابق تمام ڈرونز حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے یوکرین نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کے دارالحکومت پر کل رات بیس ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا جس کو یوکرینی حکام کے مطابق ناکام بنا دیا گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام ڈرونز جو تھے وہ ایران کی طرف سے جو روس کو مہیا کیے جا رہے ہیں وہ ڈرونز تھے اس وقت تک یوکرین اور روس کی جو زمینی فوج ہے وہ زیادہ تر ڈرونز اور گولہ باری جو ہے اس کے ذریعے آپس میں لڑ رہے ہیں کوئی اس طرح کی جو ایڈوانس کرنا ہوتا ہے یا کوئی ایریا کیپچر کرنا ہے اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی اس لیے جو زمینی پوزیشن ہے دونوں فواج کی اس میں کوئی ابھی تک خاص ڈرامائی تبدیلی نہیں ہو سکی پہلے بھی ایک پروگرام میں بتلایا تھا کہ بیلاروس اور پولینڈ کی سرحد پر واقعہ سوا کی کوریڈور جو آپ نقشہ میں دیکھ رہے ہیں اس علاقہ میں بھی فوجی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں بیلاروس میں مقیم واگنر گروپ کے جو فوجی ہیں وہ اس سوال کی گیپ کے ایرگرد اپنی پوزیشنیں مستاقم کر رہے ہیں اور پولینڈ بھی اس علاقہ میں اپنی فوج کے تازہ دم دستے پہنچا رہا ہے آج ہی پولینڈ نے بیلاروس کے سفیر کو بلا کر تنبیہ کی کہ بیلاروس کے ایک ہیلیکاپٹر نے پولینڈ کی فضائی حدود کی خلاورزی کرتے ہوئے سوال کی کوریڈور اس کے پولش علاقہ پر پرواز کرتے ہوئے جاسوسی کی ہے جواب میں بیلاروس نے بھی پولینڈ کے سفیر کو بلا کر تنبیہ کی کہ پولینڈ کا یہ الزام غلط ہے اور پولش حکومت ایسے الزامات سے باز رہے تو ناظرین اب یوکرینی جنگ میں کچھ نئے موڑ آ رہے ہیں اور اس میں پولینڈ اور لتوانیہ کے ملوث ہونے کے بعد اگر یہ ہو جاتے ہیں تو پھر ناٹو کے آرٹیکل پانچ کو ایکٹیویٹ کرنے کا اشارہ ملتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر جنگ ناٹو کے خلاف سمجھی جائے گی ناظرین آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ دن بندن جو بڑی طاقتیں ہیں اپنے اپنے مفادات کی خاطر دنیا کے مخلف خطوں میں جنگوں کی آگ بھڑکا رہی ہیں کیونکہ ان جنگوں کی وجہ سے ہتھیاروں اور اسلہ اور گولہ وارود کی سندھ جو ہے وہ خوب پھل پھول رہی ہے یورپ کے علاوہ مغربی افریقہ بھی روس اور امریکی سربراہی میں ناٹو کے مبین ایک نیا میدان جنگ بننے جا رہا لگتا ہے جیسا کہ ایک پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ نائجر کو چھے اگست تک کا الٹی میٹم دیا گیا ہے نائجریا کی طرف سے کہ وہ وہاں کے منتخب صدر کو دوبارہ بحال کر دیں ورنہ نائجر پر جو ہے وہ حملہ کر دیا جائے گا اور واضح طور پر وہاں بھی ناٹو اور روس جو ہے وہ آمنے سامنے آتے لگتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی طاقت کی جو حوص ہے اس خطہ زمین پر کب تک اور کس قسم کی مزید تبانیہ لانے کا باعث بنتی رہے گی ناظرین چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ